سمارٹ اٹی پاکستان میں جب بھی کوئی پرجیکٹ لانچ کرے گا وہ ہمیشہ سکسیسفل ہوگا کیا ریزن ہے اس کی آج کی سٹوڈیو میں وہ ایکسپین کروں گا اس وقت سمارٹ اٹی کے دو پرجیکٹ لانچ ہیں ایک ہے کپیٹل سمارٹ اٹی جو کہ آئی ڈی ای کے ڈومین میں آتا ہے اور دوسرا پرجیکٹ ہے لاہور سمارٹ اٹی جو کہ آئی ڈی ای کے ڈومین میں آتا ہے اس کے علاوہ اگر فیوچر میں کوئی بھی پرجیکٹ سمارٹ اٹی کے نام سے لانچ ہوگا اونڈ بائی اچرل تو دیفنٹی وہ سکسیسفل ہوگا آج کی سٹوڈیو میں ڈیٹیل سے اس کی پوائنٹس کو میں مزید ہائی لائٹ کروں گا کیا ریزن ہے کہ اچرل کا پرجیکٹ کبھی فیل نہیں ہوگا پاکستان میں دو انٹیٹیز ایسی ہیں جن کے پاس پاور ہے پہلا سرکل آپ کا ہے that is آرمی اسٹیبلشمنٹ and second is آپ کی سیویلین گورنمنٹ آپ دونوں سرکل میں دیکھیں تو اس سے پہلے اچرل کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے اگر آپ سیویل سرکل میں دیکھتے ہیں تو سیویل سرکل میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں لاہور اسلامباد موٹر ویڈیویلپڈ بائی اچرل اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں نندیبور پار پرجیکٹ ڈیویلپڈ بائی اچرل ملتان ائرپورٹ ڈیویلپڈ بائی اچرل میٹروز ڈیویلپڈ بائی اچرل بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کیس میں سیویل گورنمنٹ کے ساتھ اچرل نے پاسٹ میں پچھلے پچھتر سالوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میجر پرجیکٹ سلیور کی ہیں سیکنڈ اسٹیبلشمنٹ یہاں اس گورنمنٹ اس ملکی آرمی اب آرمی کے پوائنٹوں سے دیکھیں تو اس وقت کپیٹل سمارٹی کی جو مینجمنٹ ہے اچرل اسی گروپ نے پاسٹ میں ڈی اچرل ٹو ڈی اچرل ٹو ڈی اچرل ٹری جو ہے ازائی صاحب کا اپنا پلس اچرل کا ایک بہت اچھا نام ہے اب یہ دو جو پاورفل ہلکے ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پلس سیول جو آپ کی گورنمنٹ ہیں ان دونوں میں آپ دیکھ لیں تو ہمیشہ ایک اچرل ایسا کومن برینڈ ہے جس کا کسی آپ کہہ لیں کہ کسی سکینڈل میں نام نہیں ہے کسی کرپشن کی کیس میں نام نہیں ہے کسی بڑے ایسے ایونٹ میں ہائیلائٹ نہیں ہوئے جس سے ان کو ان کی گوڈویل پر کوثر پڑتا ہو تو یہ ریزن ہوتی ہے کسی پوجیکٹ کے پیچھے سب سے بڑا جو نام ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے یعنی آپ جو انیویسمنٹ کر رہے ہیں وہ کس کی پاکٹ میں جائے گی تو جو پوجیکٹ کا ڈیویلپر ہوتا ہے اس کی ہسٹری بہت میٹر کرتی ہے اب دیکھیں کیپیٹل سمارٹی جب لانچ ہوا تھا اسلامباد میں تو اس وقت پچھلے پانچ سال کے ہسٹری نکال لیں میرے حال ہے کیپیٹل سمارٹی و وائد پوجیکٹ ہوگا جس کے پاس اس سب دیویلپرنڈی اسلامباد کی ڈومین کا سب سے بڑا نو سی موجود ہے 25602 کنال کا اس کے ساتھ ساتھ ڈیریکٹلی نو سی کے ساتھ لانچ کیے گا 2017 میں 2017 سے 2023 تک ابھی تقریبا جو اپلائیڈ نو سی ہیں وہ 45000 کنال کے بنتے ہیں 25000 کنال تقریبا اپروفڈ ہیں 20000 کنال مزید ایکسٹینشن اپلائیڈ ہے تو کیا ریزن ہے کہ بلوالڈ سیٹی اس کے سامنے پوجیکٹ ہے وہ ابھی تک اللیگل ہے فینسلڈان بلکل بیک سائیڈ پہ وہ ہی اللیگل ہے اس کے علاوہ جو رائیڈ لائف چکری روڈ پہ جتنے پوجیکٹس ہیں تمام اللیگل ہیں صرف اس کے پاس نو سی ہے ریزن آپ کے سیول گورنمنٹ کے اندر ان کے پوجیکٹس کی ہمیں پاس میں ان کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز ہیں تو اس لیے اس پوجیکٹ کو فوراں نو سی مل گیا اب آج ہیں دوسری سائٹ پہ کہ فیوچر میں کیپیٹل سمارٹ ایڈی ڈی ایچ ای نائن کو ڈیویلپ کرنے جا رہا ہے ڈی ایچ ای نائن کو لینڈ پروائیڈ کرنے جا رہا ہے اور ڈی ایچ ای نائن اور کیپیٹل سمارٹ ایڈی کا ڈیزائنر بھی ایک ہوگا that would be سربانہ جراؤں کیپیٹل سمارٹ ایڈی کا انٹرچنج یوز ہوگا ڈی ایچ ای نائن کے لیے اور جتنے ہی ماں پہ فیوچر میں پروجیکٹس ہوں گے کیپیٹل سمارٹ ایڈی انٹرچنج اس میں فوکل پوائنٹ ہوگا تو یہ ریزنز ہیں پاکستان کے اندر دو ہی پارفل حلقے ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ایکسٹریم اچھے ہیں اس لیے سمارٹ ایڈی کے نام سے پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک جو دو پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں پچھلے چھ سال میں سکسیسفل ہیں آنے والے دنوں میں جو پروجیکٹس لانچ ہوں گے وہ بہت سکسیسفل ہوں گے میں نے اپنے پوائنٹ کو کلیلی ایکسپین کر دیا ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کی سکیورٹی کے لیے آپ کو کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے اگر آپ کیپیٹل سمارٹ ایڈی لاہور سمارٹ ایڈی انٹرچنج بکنگ کے لیے کچھ ملومات چاہیے ہوں تو دیگر نمبر برابطہ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گئے تو پریز دو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی ویڈیزے کے لیے خدا حافظ